میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی کھوٹالہ اس کے اندر ہے ہر سٹیج کے اوپر ہے یہاں پر بھی ہے سعود عرب کے اندر بھی جو لوگ مکان وغیرہ کرائے پہ لیتے ہیں ان کے ذریعے ہے اور جو آپ کو سعودائیں وہاں پہ فرام کرتے ہیں کھانا وغیرہ یہ وہ سب چیز میں انفلیشن ہے بہت زیادہ اس کو دام لے کر کے آپ سے لے رہے ہیں جو کہ عام حالات میں آپ چاہے وہاں سے خود خرید کر کے یا یہ کہ دوسرے لوگ جو فرام کر رہے ہیں اس سے بہت کم میں حاصل کر سکتے ہیں تو پورا ایک سکینڈل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے ہش کمیٹی کے طرف سے جو بلا وجہ کے خراجات آپ سے چاہے فارم خریدنے کے لیے جا رہے ہیں یا بعد میں آپ کو مختلف ناموں سے آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور خود انفلیٹ کر کے اور وہاں پہ جو آپ کے جو جگہ خریدی جاتی ہے خریدی نہیں جاتی بلکہ کرائے بھی لیے جاتی ہے وہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کافی زیادہ پیسے ملی جاتی ہے اور اس میں کرپشن انوالڈ ہے میں کسی کا نام نہیں لینا جاتا لیکن اس سسٹم کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان انوالڈ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ ایک دینی فریضہ ہے اور اس میں بچارے لوگ بڑی مشکل سے پیسے جھٹا جھٹا کر کے آتے ہیں تو اگر انہی لوگوں کو اگر ایک بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اس میں جو گھٹالا ایک دہائی وہ ہے کرائے کا بڑھا دینا جو کہ اس وقت غالباً ستر اٹھتر ہزار روپے ہے ایک آدمی کی کرائے کا جبکہ ابھی آپ چاہیں کوئی جا کر کے کسی بھی جو پاولر جو ٹریول ویب سائٹ ہے جیسے میک مائی ٹریپ وغیر آئے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس بائیس ہزار روپے سے زیادہ کرائے ہندوستان سے یعنی دلی سے جدہ اور جدے سے واپسی کا نہیں ہوگا جب بیس بائیس ہزار میں مل سکتا ہے کوئی گھاٹے میں تو نہیں چلا رہی ہوگی وہ اور بھری ہوئی جاتی ہے میں نے دیکھا ہمیشہ سعودی ایرلائنز یا دوسری جو ایرلائنز جو انڈیا سے جدہ ہوگا جاتی ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں تو اگر بھری ہوئی ایرلائنز ہمارے حاجی تو بہرحار ہر ہر سیٹ پر بڑھ بیٹھ کے جائے گا کوئی سیٹ خالی نہیں جائے گی میں نے سمجھتا کہ اور لوگوں پر بھی لاغو ہے اس سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں جو آس پاس کے جو ممالک کے حاجی ہوتے ہیں مثلا جو ہے جو اردن کے حاجی ہیں کوئیت کے حاجی ہیں قطر کے حاجی ہیں امارات کے حاجی ہیں امان کے حاجی ہیں بلکہ یہاں تھا کہ مصر وغرا کے بھی حاجی ہیں یہ اپنی گاڑیوں چاہتے ہیں ان کے اوپر یہ چیز کیسے لاغو ہو سکتی ہے تو اس طرح کا اگر کوئی معاندہ کیا ہوا ہے جو بلکل غلط ہے وہ دو طرح سے جو ہمارے حاجی ہیں ان کو لوٹ رہا ہے ایک طرف تو وہ قرائے بہت زیادہ کر کے ان سے اصول کر رہا ہے یعنی تقنات اقریبن قرائے لے رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ ہم کو بے خوب بنانے کے لیے اور ہم پر احسان کرنے کے لیے سبسیڈی کے نام لیتی ہے ہمیں سبسیڈی دیتی وہ سبسیڈی در حقیقت ہم کو نہیں دی جا رہی ہے بلکہ وہ ائر انڈیا کو دی جا رہی ہے اور اگر حج نہ بھی ہوتا تو بھی اس کو دی جاتی ہے اس لیے کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ائر لائن ہے گورنمنٹ کی ائر لائن ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہے اس لیے اس کو افلوٹ میں رکھنا افلوٹ کرنا اور اس کو جاری رکھنا ان کا فرض ہے اور مستقل ہر سال وہ ہزاروں کروڑ روپیہ ائر انڈیا کو دیتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے کس اس میں جاتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال اس میں کرپسن انوالو ہے اس لیے کہ آج کی دنیا میں بہت سی ائر لائنز ہیں جو بہت ہی پروپیٹیبل ہیں خود ہمارے ملک کے اندر بہت سی ائر لائنز ہیں جو سالانہ کہیں کہ ہزار کروڑ روپیہ کماری ہیں پھر آخر ائر انڈیا جس کو اتنے سہولتیں حاصل ہیں اتنے گورنمنٹ سے فری میں پیسیں ملتے ہیں ہر سال ملتے ہیں پھر وہ کیوں گھاٹے میں ہیں ضرور اس کے اندر ہر لیول کے اوپر کہیں نہیں کہیں گھوٹالہ ہے ورنہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں اور لائنز قطر لائنز ہے ٹرکیش لائنز ہے سب کے سب اپنے ملکوں کما کر کے دے رہی ہیں اور بہت کافی اچھی رقمیں دے رہی ہیں اس کے بعد یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ان سارے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بہت ہی عالی اور اختیارات کی حامل کوئی کمیٹی بنے چاہے وہ سپریم کورٹ بنائے اس کو اس آئیٹی کی صورت میں یا یہ کہ پارلیمنٹ اس کو جو ہے کوئی سپیشل کمیٹی بنائے جو کئی سب کی جانش کرے کہ یہ ہوتا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اور اس کا مقارنہ بھی کرے دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے حاجی جو آ رہے ہیں آس پاس کے ملکوں سے دور سے بھی آ رہے ہیں اس کو دیکھے کہ ان کو کیا سوالتیں ملتی ہیں ان سے کیا بیسا لیا جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں یعنی اس پورے معاملے میں ہر سال ہمارے مسلمان جو ہے کئی ہزار کروڑ روپے کا ان پر چھونا لگا جاتا ہے جو کہ بالکل کسی طرح سے جائز نہیں ہے اور خاص طریقے سے اس بات میں کہ ایک دینی فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اس میں ان سے یہ لوٹ گزوٹ ہو رہی ہے اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں جو دوسرے اس طرح کے ہندووں کے جو اس طرح کے فسٹیبل ہوتے ہیں چاہے برانس جا رہے ہوں چاہے وہ کم میں جا رہے ہوں چاہے وہ چین میں بھی جا رہے ہوں جو جہاں سے بلکہ چین میں جانے کیلئے جو ہے ہماری اتر پردیش کی جو سرکار ہے ہر جو ان کے یعنی یاتری ہیں ان کو ایک ایک لاکھ روپے دے رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں کے مقامی لوگ بہت کافی خش کرتے ہیں تو جب یہ صورتحال یہاں پر ہے کہ ایک آدمی امانات کے لئے نکلتا ہے وہ دقیباً کچھ خش نہیں کرتا یہاں سے وہاں تک جاتا ہے وہاں سے آ بھی آتا ہے راستے بھر میں اس کا خیال کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہرش کمیٹی جو کہ سرکار کی ہے یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے پرائیویٹ آپریٹرز الگ طرح سے کام کرتے ہیں اور بہرحال ان کا مطمئن نظر ان کا جو ہے کمانا بھی ہے لیکن جو ہرش کمیٹی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے پہلے فورن منسٹری کی ہوا کرتی تھی آج منسٹری آف منورٹری ایفیز میں آگئی ہے حالانکہ یہ بھی غلط ایک فیصلہ تھا اس لئے کہ جو معاملات ہیں وہ فورن ایفیز سے ہیں وہ ایک دوسری دوسرے ملک سے ہیں فورن منسٹری کے اپنے جو ہے سعودی عرب میں مکہ کے اندر بھی ان کا نمائندہ ہے ان کے نمائندے جلدے میں بھی ہیں ریاد میں بھی ہیں تو وہ بڑی آسانی سے مسائل حل کر سکتے ہیں جبکہ منورٹری منسٹری ہر چیز کو فورن منسٹری ریفر کرے گی اور وہاں سے دوبارہ جائے گا تو بلا وجہ یہ ایک بیچ میں ایک بنگا لگانے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال سرکار نے فیصلہ کر دیا ہے تب بھی میں کہتا ہوں کہ اگر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی حج پالیسی سنویس اٹھارہ اور تیز کی بنانے جا رہی ہے تو اس سے پہلے ایک باقادہ سٹڈی ہو جانے چاہیے اور ایک کل اختیاراتی کمیٹی بنے جو دو تین مہینہ اس میں لگائے اور دوسرے جو حاجی دوسرے ممالک سے آتے ہیں ان سب کا مقارنہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے ہندوثانی حاجی کو تنگ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے ٹھگا جا رہا ہے تاکہ یہ ایک دینی فریضہ جو لوگ کرتے ہیں بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں بچارے سالہ سال کے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچتے ہیں تو اگر ان کا حج جو ہے ڈھائی تین لاکھ کے بجائے ڈیڑھ لاکھ میں ہو جائے جو میں سمجھتا ہوں بہت معقول لقم ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت کی جائے تو ایک لاکھ کے اندر حج ہو سکتا ہے اگر یہ ہو تو کتنا اچھا ہوگا وہ پیسے ہمارے ملک میں رہیں گے ہمارے ملک میں لگیں گے اور وہی بچارے جو کوئی کسان ہے کوئی چھوڑا مٹھا تاجر ہے وہ اپنے تجارت میں یا اپنے کھیتوں میں لگائے گا اس پیسے کو ہم کیوں اس طرح سے ایک منظم جو سکیمسٹر ہیں جو گھٹالے والے لوگ ہیں ان کے حوالے کیوں کریں یہ فرض جو ہے صرف کمیونٹی کا نہیں ہے اس لئے کمیونٹی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ مزاق بنائے ہوئے ہیں ان کو روک سکے یہ حکومت کا یہ فرض ہے اگر وہ واقعی سنجید آئے تو اس بات کو سنجیدگی سے لے تاکہ ہندوستانی حاجی کو جو بے خوب بنا جا رہا ہے اس کے پیسے جو ٹھکے جا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو